اسلام علیکم نائنٹی ڈیز کے انگلیس پیکنگ کورس کے ڈی ٹویلو میں آج ہم دیکھیں گے کہ سنٹینس سٹرکچر میں سابجیکٹ جو ہے اس کو ہم کس طریقے سے آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں کچھ سنٹینسز کو دیکھنا ہوگا تو ویڈاور ویسٹنگ آر ٹائم ہم اپنے لیکچر کی طرف موک کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ سبجیکٹس کو آئیڈنٹیفائی کرنے سے پہلے ہمیں کچھ سنٹینس سٹرکچر جو ٹینسز کے قارنگ ہے اس پہ ایک نظر دھڑانی پڑے گی اس کے لیے اگر تو آپ کے سنٹینسز میں جو اردو کے سنٹینسز ہیں اس کے انڈ پہ تا ہے تی ہے تے ہے تا وہ وغیرہ آئے گا تو وہ تمام کے تمام جو سنٹینسز ہوتے ہیں وہ پریزن ٹینسز میں فال کرتے ہیں اور ان میں جو آگزیلی ورب یوز ہوتے ہوئے اس ایم آر ہیز ہے اور ڈو ڈس یوز ہوتے ہیں اگر اردو سنٹینسز کے لاسٹ پہ آپ کے پاس سنٹینسز میں تا تھا تی تھی اور تے تھے یوز ہوگا تو وہ والے سنٹینسز جو ہوں گے وہ پاسٹ میں فال کریں گے پاسٹینسز میں اور ان میں جو آگزیلی وربز ہیں وہ وازور ہیڈ اور ڈیڈ یوز ہوگا اور اگر گا گی گے آئے گا انڈ پہ تو وہ فیوچر میں بھی آسکتا ہے اور پریزنٹ اور پاسٹ میں بھی آسکتا ہے لیکن پیوچر میں جب آئے گا تب وہاں پہ آکزیلی ورب ویل یوز ہوگا اور اگر آپ کا پریزنٹ یا پاسٹ میں وہ سنٹینسز ہمیں مشابت دے رہا ہو یا پریزنٹ اور پاسٹ ٹینسز میں اگر ہمارا جو سنٹینس ہے وہ ہمیں وقت کا توئین بتا رہا ہو یا کام کا توئین جو ہے وہ پریزنٹ یا پاسٹ ٹینسز میں بتا رہا ہوگا تو اس میں آکزیلی ورب ویل کی جگہ پہ ووڈ یوز ہوگا اس کے کچھ اگزامپل نیچے دیکھنے ہیں اس کو دیکھتے ہیں احمد صبح نو بجے پڑ رہا ہوگا وقت آنے والے میں بات کی جا رہی ہے کہ کل صبح نو بجے پڑ رہا ہوگا اس کا مطلب کمنگ ٹائم میں ہے آنے والے وقت میں ہے اس لیے یہاں پہ جو آکزیلی ورب یوز ہوگا وہ ہوگا ویل احمد صبح نو بجے پڑ چکا ہوگا صبح کی بات ہے کل کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں کہا کہ آٹھ صبح پڑ چکا تھا یہ بات ہو رہی ہے کہ صبح صبح آنے والے وقت میں جو احمد ہے وہ پڑ چکا ہوگا it means کہ وہ کل آنے والے وقت میں نو بجے تک وہ پڑ چکا ہوگا اس کا مطلب یہی ہے کہ آنے والے وقت میں کام ہوگا it means کہ وہ future میں ہوگا تو فیوچر میں جو auxiliary verb ہے وہ will use ہوتا ہے احمد اس وقت پڑھ رہا ہوگا اس وقت اس وقت at this time اس وقت جب اس وقت کی بات کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ present tense میں فال کر رہا ہے اس لیے یہاں پہ auxiliary verb جو ہے وہ will کی بجائے would use ہوگا احمد اس وقت تک پڑھ چکا ہوگا احمد اس وقت تک پڑھ چکا ہوگا پڑھ چکا ہوگا بٹ یہاں پہ کیا use ہو رہا ہے اس وقت تک اس موجودہ time تک اس کا مطلب وہ کام کر چکا ہے اس present time سے پہلے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ past tense میں فال کر رہا ہے جب past tense میں فال کر رہا ہے تو وہاں پہ auxiliary verb جو ہے وہ will نہیں بلکہ would use ہوتا ہے وہ آج آئے گا آئے گا ابھی نہ تو کام complete ہوا ہے نہ وہ کام اس وقت پہ ہو رہا ہے بٹ coming time پہ وہ کام ہوگا it means کہ وہ آج آئے گا اس کے لیے یہاں پہ will use ہوگا identify subjects کرنے سے پہلے میں جلدی سے recall کرتا ہوں جو ہم نے last کچھ lectures میں discuss کیا ہے grammar کے rules english speaking کے لیے جس میں ہم نے دیکھے کہ first second and third person جو آپ کے پاس singular اور plural subjects ہیں ان میں آئی جو ہے singular subject ہے he she it this that singular nouns singular pronouns ہیں وہ singular subjects ہیں first second اور third person کے respectively اور plural میں way you they these those plural nouns plural pronouns یہ respectively first second اور third person کے plural جو subjects ہیں انہی کے according اگر verb دیکھیں تو be do have present میں is a mark past میں was war اور feature میں will be آئے گا be کے against اور do کی جگہ پہ do does present میں did past میں and will do feature میں have جو ہے اس کے again جو present میں has have آئے گا past میں had آئے گا اور feature میں will have آئے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس جو singular subjects ہیں ان کے ساتھ i کے ساتھ hem آتا ہے he she is آتا ہے this کے ساتھ بھی is آتا ہے that کے ساتھ بھی is آتا ہے singular noun اور singular pronoun کے ساتھ is آتا ہے but i کے ساتھ اہم آتا ہے اور جو plural والے ہیں ان سبھی کے ساتھ آ رہتا ہے past میں دیکھا رہے تو singular subjects کے ساتھ was اور plural کے ساتھ were آتا ہے feature سنگلر سبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ do آتا ہے do کی جگہ پہ do اور does میں سنگلر جو سبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ does آتا ہے لیکن i کے ساتھ do آتا ہے اور جو plural کے تمام جو سبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ do آتا ہے did singular اور plural سبھی کے ساتھ اور will do بھی جگہ پہ آتا ہے singular سبجیکٹس کے ساتھ لیکن i کے ساتھ ہے واتا ہے اور plural سبجیکٹس کے ساتھ آتا ہے اور will have بھی سبی کے ساتھ آتا ہے اب سنگلر noun pronoun جو ہے وہ سارے نیچے دیئے گئے ہیں ہم اس کو اچھے طریقے سے discuss کر چکے ہیں سبجیکٹ کیا ہوتا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے کوئی کام کرنے والا کوئی action perform کرنے والا سبجیکٹ sentence میں وہ word ہوتے ہیں جو کوئی action perform کر رہے ہیں ان words کو ہم سبجیکٹ بولتے ہیں اب یہاں پہ میں کام کر رہا ہوں کام کر رہا ہوں کون کام کر رہا ہے میں تو یہاں پہ میں کہ میں یا مائی نہیں آئے گی تو یہاں پہ میں کی انگلش آئی آئے تو آئی یہاں پہ سبجیکٹ ہے وہ کام کر رہا ہے کون کام کر رہا ہے وہ وہ جو ہے رہا ہے آرہ ہے اس اس کو ہم بولتے ہیں he تو he یہاں پہ آئے گا as a subject میں اور وہ کام کر رہے ہیں میں اور وہ کیا کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں it means میں اور وہ i and he تو یہاں پہ آ جائے گا plural subject یہاں پہ i and he آئے گا as a subject میرا بھائی سو رہا ہے سو رہا ہے کون سو رہا ہے my brother میرا بھائی تو یہاں پہ my brother is a subject تمہارا دوست روزانہ school جاتا ہے کام کیا ہو رہا ہے روزانہ school جانا کار کون رہا ہے your friend تو یہاں پہ تمہارا دوست your friend as a subject ہے گا احمد کے پاس پیسے نہیں ہے کس کے پاس پیسے نہیں ہے کام ہو رہا ہے تو یہاں پہ کس کے پاس نہیں ہے it means احمد کے پاس نہیں ہے ہم یہاں پہ بول دیں گے his brother اس کے بھائی کے پاس پیسے نہیں ہے his brother اس کا بھائی اس کے بھائی کے پاس پیسے نہیں ہے پیسے کس کے پاس نہیں ہے اس کے بھائی کے پاس اس کا بھائی جو ہے وہ as a subject ہے تو اس کے بھائی کی انگلیس کیا ہوگی his brother اس لڑکے کی بہن آئی تھی اس لڑکے کی اس لڑکے کی آئی تھی کون ہے تھا بہن آئی تھی کس لڑکے کی اس لڑکے کی اس لڑکے کی تو یہاں پہ جو subject آئے گا وہ ہوگا their boy's sister اس لڑکے کی sister بہن ان کتابوں میں کچھ ہے ان کتابوں میں یہ آئے گا as a subject کیونکہ ان کتابوں میں ہے جس میں وہ کام ہو رہا ہے جس پہ وہ action perform ہو رہا ہے it means ان کتابوں میں these books work ہے یہ action perform ہو رہا ہے حسن کی وجہ سے میں نہیں گیا حسن کی وجہ سے میں نہیں گیا اب یہ تھوڑا سا complex sentence ہے اس میں آپ نے subject کو find کرنا ہے اب دیکھیں حسن کی وجہ سے میں نہیں گیا پہلے بتائی گئی ہے وجہ مطلب پہلے action perform ہو رہا بتایا گیا ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے کون کام کر رہا ہے it means میں نہیں گیا میں نہیں جانا کام کرنا نہیں جانا وہ کام ہے جو action perform نہیں کیا گیا مطلب وہ negativity میں ہے negative sentence ہے کون کام کر رہا ہے یہ negative sentence میں negative sense میں کون کام کر رہا ہے وہ ہے میں حسن کی وجہ سے نہیں گیا کون نہیں گیا میں تو یہاں پہ یہاں پہ جو sentence میں subject ہے وہ ہے میں اور میں کیا ہے آئی تو اس طریقے سے ہم different sentences میں سے subject کو identify کرتے ہیں ضروری کیا ہے جو آپ نے first person second person اور third person subjects کے singular اور plural جو آپ نے دیکھے ہونا ہے noun pronoun وغیرہ ان کو آپ نے مدی نظر رکھنا ہے اور ان کے according جو آپ کے پاس auxiliary verbs ہیں ان کا use according to first second and third person use ہوگا اس کو آپ نے mind میں رکھنا ہے اس طریقے سے آپ کو subject identify کرنے easy رہیں گے